اسلام علیکم نمستے اداب سچاکال اور ہیلو آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے مزے میں ہوں گے اور خوش ہوں گے تو یار ابھی ریسنلی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ ہوا ہے جس میں آپ سب کو پتا ہے کون ہے چیمپئن انڈیا ہے اور اس میں دو بڑے کھلاڑیوں نے جو ہے ریٹائرمنٹ لیلی ٹی ٹوئنٹی سے اور ایک تھے ورات کو لی دوسرے تھے رویت شرما تو آج ہم نے کہا کیوں نہ ان دونوں کی ہی ویڈیو لے کر آئے ان دونوں کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں کیونکہ دونوں ہی بہترین کھلاڑی ہیں سو لائف سٹائل کمپئرزن ہے رویت شرما ورسز گھراٹ کھولی کا ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں ہر سال کیونکہ ہر سال ضائع سے بات ہے کہ چینجز آتی ہیں لائف سٹائل میں نیٹ ورٹ بڑھتی ہے بزنسز بڑھتے ہیں اور گاڑیاں بڑھتی ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کیسا لائف سٹائل ہے دونوں کا اور آگے لکھا ہم نے ایسے کمپیریزن تو نہیں کرنا لیکن یہ ہے کہ ہم نے اپنی نولیج کیلئے اس کو دیکھنا ہے جو بھی انفرمیشن اس میں دی جائے گی جس چینل سے ہمارے پاس ویڈیو ہے وہ ان کی ریسرچ کے حساب سے ہوگی تو خیر آپ لوگ میں کریکٹ بھی کر سکتے ہیں اس میں جو چیز کریکٹ ہیں جو چیز نہیں کریکٹ آپ ان کا بھی بتا سکتے ہیں فیصل انفو چینل سے ہمارے پاس یہ ویڈیو ہے دیکھنے کے بعد کریں گے ڈسکشن آج کی سبردس ویڈیمم بھارتی کرکٹ ٹیم کے دو بیترین پلئیرز ویرات کولی اور روح شرما کی لائف سٹیل کا اپس میں کمپیریزن کرنے جا رہی ہیں کیا آخرین دونوں میں سب سے زیادہ لیوش اور لگزری لائف سٹیل آخر کون جیتا ہے ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئے والی ویڈیو کا نوٹسکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں روح شرما کی لائف سٹیل کے بارے میں روح شرما تیس اپریل انیس سو ستاسی کو ناکپور انڈیا میں پیدا ہوئے اور دوزر چوبیس کے حساب سے ان کی عمر ہو چکیا انتالیس ساتھ ان کا پورا نام ہے روحید گرنیت شرما لیکن پوری دنیا انہیں روحید شرما کے نام سے ہی جانتی ہے بات کیجئے اگر روح شرما کے پرفیشن کے بارے میں تو پرفیشن کے حساب سے روح شرما ایک کرکٹر ہیں روح شرما نے اپنے سکول کی پڑھائی سوامیہ انٹرنیشنل سکول مومبائی سے مکمل کی جبکہ اپنی کالیج کی ڈگری او ایل وی ہائی انٹرنیشنل کالیج سے مکمل کی روح شرما کی پیدائش ایک نہائیتی غریب گھرانے میں ہوئی تھی روح شرما کے خاندان کے مالی حالات کچھ ٹھیک نہیں تھے اس لئے روح شرما کو ان کے دادہ دادی کے پاس بھیج دیا گیا تھا اور وہاں جا کر روح شرما نے گلی محلوں میں کرکٹ کھیلنا شروع کر دی گیارہ سال کی عمر میں جب روح شرما چھٹی کلاس میں تھے تو وہ اپنی گرمی کی چھوٹییں کے دوران لوکل کرکٹ کلب میں شامل ہوئے اور اس کلب میں روح شرما کو ایزے باولر سلیکٹ کیا گیا کیونکہ وہاں پر پہلے ہی بیٹسمن موجود تھی روح شرما کے ٹیلنٹ کا سب سے پہلے پتہ ان کے کوچ کو چلا جب روح شرما نے 1999 میں انڈرڈوائیڈ ٹورنمیٹ میں کچھ اہم وکٹیں اپنے نام کی اور پہلی دفعہ انہوں نے انٹرنیشنل سکول گرلز شیلڈ ٹورنمیٹ میں اپنی کی جہاں انہوں نے 120 رنز بنائے اور اس کے بعد 2006 میں روح شرما پہلی دفعہ نیوزی لینڈ کے خلاف کھیلے اور اس میچ میں انہوں نے 57 رنز بنائے اور یہ میچ بھارت کو تین وکٹوں سے جتوا دیا روح شرما کی شورت میں اضافہ تب ہوا جب انہوں نے گجرات کے خلاف 267 گندوں پر تقریباً 205 رنز بنا کر یہ ریکارڈ اپنے نام کر لیا اور اس کے بعد روح شرما نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور ایک سے بڑھ کر ایک پرفارمس دیتے گئے اور اس وقت روح شرما کا شمار ناصر بھارت کے بلکہ پوری دنیا کے چند بہترین پلیئرز میں کیا جاتا ہے اب بات کر لیتے ہیں روح شرما کے انکم کے بارے میں تو روح شرما ایک ٹیسٹ میچ کھینے کے پندرہ لاکھ روپے لیتے ہیں ایک اوڈیائی میچ کھینے کے دس لاکھ روپے لیتے ہیں ایک ٹی ٹونٹی میچ کھینے کے پانچ لاکھ روپے لیتے ہیں جبکہ ایک آئی پیال سیزن کھیلنے کے تقریباً 16 کروڑ روپے چارج کرتے ہیں اب آپ کو ملواتے ہیں روح شرما کی فیملی سے تو روئے شرما کے فادرہ کا نام ہے گرنیت شرما روئے شرما کی مدرہ کا نام ہے پرنیمہ شرما روئے شرما کی بھائی کا نام ہے وشال شرما روئے شرما کی وائف کا نام ہے ریتکا اور روئے شرما کی ایک چھوٹی ڈاٹرہ جس کا نام ہے سمائرہ شرما اب بات کر لیتے ہیں روئے شرما کے ہاؤس کے بارے میں کیا آخر وہ رہتے کہاں ہیں تو روئی شرمہ اپنی فیملی کے ساتھ مومبئی میں شاندار فلیٹ میں رہتے ہیں اور ان کے اس فلیٹ کی قیمت ہے پندرہ کروڑ روپے ان کے اس شاندار گھر کی چند تصویر آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں روئی شرمہ کی کارز کلیکشن کے بارے میں تو نمبر بن پر ان کے پاس مجید ہے لمبر گینی یورس اور اس کارز کی قیمت ہے تین کروڑ پچیس لاکھ روپے نمبر دو پر ان کے پاس مجید ہے مرسلیز جی ایل فور ہنڈرڈ ڈی اور اس کارز کی قیمت ہے دو کروڑ ساٹھ لاکھ روپے یہ انڈیا کے ہمارے آنکھیں اور زیادہ ہو جاتے ہیں نمبر تین پر ان کے پاس مجید ہے بی ایم ڈیو ایم فائیو سیریز اور اس کارز کی قیمت ہے ایک کروڑ اسی لاکھ روپے نمبر چار پر ان کے پاس مجید ہے بی ایم ڈیو ایکس تری اور اس کارز کی قیمت ہے نوے لاکھ روپے اور نمبر پانچ پر ان کے پاس مجدہ ٹیوٹا فارچونر اور ایس کار کی قیمت ہے چالیس لاکھ روپے اب بات کر لیتے ہیں روید شرمہ کی ٹوٹل نیٹ ورث کے بارے میں تو دوزر چوبیس کے حساب سے ان کا شمار بھارت کے امیر ترین پلیئرز میں کیا جاتا ہے جن کی ٹوٹل نیٹ ورث ہے تقریباً دو سو چودہ کروڑ روپے اب بات کر لیتے ہیں ویرات کولی کی لائف ٹیل کے بارے میں ویرات کولی پانچ نمبر انیس سو اٹھاسی کو دلی میں پیدا ہوئی اور دوزر تیس کے حساب سے ان کی عمر ہو چکے چھتیس سال ویسے تو ان کا اصل نام ویرات کولی ہے لیکن اس کے علاوہ لوگ انہیں چیکو اور رن مشین کے نام سے بھی جانتے ہیں ویرات کولی نے اپنے سکول کی پڑھائی ویشال بھارتی پبلک سکول دلی سے مکمل کی یہاں آپ کو بتاتے چلنے کہ انہوں نے صرف بارویں کلاس تک ہی پڑھائی کی کیونکہ ویرات کولی ان لڑکوں میں سے تھے جنہیں پڑھائی سے کچھ خاص لگاؤ نہ تھا پڑھائی چھوڑنی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ انہیں بچپن سے ہی کرکٹ کھیلنے کا نہ صرف شوق تھا بلکہ وہ کرکٹ کھیلنے کا جنون رکھتے تھے ویرات کولی کا کرکٹ سے لگاؤ کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ رات کو ویرات کولی اپنا بیٹ اپنے ساتھ لے کر سوتے تھے ویرات کولی کا کرکٹ کی طرف لگاؤ دیکھتے ہوئے ان کے فادر نے انہیں ویسٹ دلی کرکٹ اکیڈمی میں داخل کروا دیا ویرات کولی نے اپنے کریر کی شروعات 2008 میں سری لنکا کے خلاف کی تھی اور اس وقت ویرات کولی کی عمر تھی صرف اور صرف 20 سال اور اپنے پہلے ہی میچ میں زبردست پرفارمس کی وجہ سے پوری انڈیا کے لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو گیا ویرات کولی کی کرکٹ سے محبت کا اندازہ پر اس بات سے لگا لیں کہ جب 2006 میں ان کے فادر کی موت ہوئی تو اس سے اگلے ہی دین ان کا کرناٹکا کے خلاف میچ تھا لیکن ویرات کولی نے ہار نام آتے ہوئے میچ کھیلنے کا فیصلہ کیا جس میں انہوں نے 90 رنس کی شاندار انکس کھیل کر پوری دنیا کو حیران کر دیا ویرات کولی نے اپنے ٹیسٹ کریئر کا آغاز 20 جون 2011 کو ویسٹن ڈیلز کے خلاف کیا جبکہ ٹی ٹیونٹی کریئر کا آغاز 12 جون 2010 کو زمباوے کے خلاف کیا اور اس میچ میں انہیں 49 رنس بنائے تھے اور یہاں سے ویرات کولی کی شورت میں اضافہ ہونے لگا جس کے بعد ویرات کولی نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا ویرات کولی ایسے تیسرے انڈین کرکٹر ہیں جنہوں نے دو اوڑیہ سنچریز بنا رکھی ہیں ویرات کولی ایسے انڈین کرکٹر ہیں جنہوں نے 52 گندوں پر 100 رنس بنائے تھے اس کے علاوہ ویرات کولی اپنی زبردست پرفارمس کی وجہ سے 2013 میں ارجونہ ایوارڈ اور 2017 میں پدمہ شریع ایوارڈ بھی اپنے نام کرتی ویرات کولی ایک اچھے کرکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین سنگر بھی ہیں اور ان کے اس ٹیلنٹ کا پتہ تب لگا جب 2016 میں ان کا گانہ جو وعدہ کیا تھا وائرل ہوا تھا ویرات کولی ہاؤس تو ویرات کولی اپنی فیملی کے ساتھ دلی میں ایک شاندار گھر میں رہتے ہیں اوریجنل پکٹر ہیں ہاں لیکن ہم نے ان کا گھر دیکھا تھا ایک ویڈیو میں یاد وہ لیکن ان کا ہالیڈے ہوم تھا یہی ریال نہیں ہے اب بات کر لیتے ہیں ویرات کولی کی کارز کلیکشن کے بارے میں تو نمبر ون پر ان کے پاس مجھدہ اوڈی آر ایٹ اور اس کار کی قیمت دو کروڑ پر نمبر دو پر ان کے پاس مجھدہ اوڈی آر ایٹ اور اس کار کی قیمت ہے تین کروڑ روپے ان کی کارز تو ہم نے بہت بار دیکھی ہیں نمبر تین پر ان کے پاس مجدیuratea aurdy l.mx اور اس کار کی قیمت ہے3 کروڑ پچاس لاکھ روپے نمبر چار پر ان کے پاس مجدی rateaver wog اور اس کار کی قیمت ہے 4 کروڑ روپے نمبر پانچ پر ان کے پاس مجدی겁یں بینٹلی کونٹینیٹل جیتی اور اس کار کی قیمت ہے 4 کروڑ روپے نمبر چھے پر ان کے پاس مجدہ اوڈی اے ایٹ اور اس کار کی قیمت ہے دو کروڑ روپے نمبر سات پر ان کے پاس مجدہ اوڈی ایس فائیو اور اس کار کی قیمت ہے ستر لاکھ روپے اور نمبر آٹ پر ان کے پاس مجدہ اوڈی کیو سیون اور اس کار کی قیمت ہے نوے لاکھ روپے اور ڈی کے تو یہ وہ ہے نا ایمبیسٹر اب بات کر لیتے ہیں ویرات کولی کی ٹوٹر نیٹ ورث کے بارے میں تو دوزار تیز کے حساب سے ویرات کولی کی ٹوٹر نیٹ ورث ہے بانوے ملین ڈالرز جو کہ انڈین روپیز میں بنتے ہیں تقریب ان بارہ سو کروڑ لپے بارہ سو اے چھا ان کی ایک دفعہ ہم نے پہلے دیکھی تھی وہ بھی اتنی نہیں تھی ہزار گیارہ سو ہزار گیارہ یہ تھوڑی خیر اب ہر چیز ایکیوریٹ ہو یہ تو نہیں ہو سکتا لیکن کافی ساری چیزیں صحیح تھی جس طرح ویرات کے فادر کی جب ڈیت ہوئی تو واقعی میں یہ گئے تھے اور بیٹ لے کر اپنے ساتھ ہوتے تھے اور روحید شرما جس طرح سے انہوں نے اپنی فیملی کے لیے دیکھو ایک پور فیملی سے دادا کے پاس گئے وہاں سے بھی ان کو کسی کرکٹ میں رکھویا گیا تو دیکھو کہتے ہیں کہ غریب پیدا ہونا آپ کا کسور نہیں ہوتا لیکن اگر آپ مرو بھی غریب تو پھر آپ کا کسور ہوتا ہے تو یہ دونوں ایسی ایکزامپلز ہیں جنہوں نے اپنے لیے اپنی فیملی کے لیے یا اپنی آنے والی نسلوں کے لیے اتنا کر دیا ہے کہ وہ بیٹھ کر بھی کھانا چاہے تو کھا سکتے ہیں لیکن ایسی ایک ایک ایکزامپل دے رہا ہوں اتنا کمائے ہیں گاڑیاں بھی دکھائی گھر بھی دکھائی نیٹ ورث بھی ان کا بتایا روحیت شرمہ اور ویرات کولی کی نیٹ ورث میں بہت پرک ہے اور لائف سٹائل میں بھی بہت پرک ہے کیونکہ ویرات اور بھی ہم نے دیکھا تھا کتنے بزنسز کرتے ہیں کتنی ان کی اور ساری انویسمنٹ ہے کتنی ساری ان کے برینڈز ہیں تو انڈوسمنٹس ہیں کیا کیا ہے تو اس لیے ویرات کی جو ہے گیارہ سو کڑوڑ انہوں نے بتائی بٹ میرے صاحب سے وہ زیادہ ہوں گی کیونکہ ہم نے کچھ ٹائم پہلے ایک ویڈیو دیکھی اس میں ہزار گیارہ سو بارہ سو کڑوڑ ان کی بتائی گئی تھی یا پھر ہو سکتا ہے انہوں نے صرف ٹرکٹ سے بتائی اور سارے ان سے نہ بتائی ہم نے کیونکہ بہت پہلے بھی ایک ویڈیو دیکھی تو اس میں سب بزنسز کی ملا ملوک ان کی دو ہزار کڑوڑ کے آس پاس بن رہی تھی تو ہیر اچھی ویڈیو ہے ہم نے کہا چلے موقع بھی ہے ورلڈ چیمپینز ہیں انڈین ٹیم بنی بھی ہے اور دونوں نے ریٹائرمنٹ بھی لیے تو دونوں کے اوپر یہ ویڈیو دیکھتے ہیں آپ بتائیے گا آپ کو کیسے لگی یہ ویڈیو اور دونوں کے لیے اگر کچھ بولنا چاہیں ٹو لائنز میں تو کیا بولنا چاہیں گے ویرات کے لیے بھی روحیت کے لیے بھی اچھا لگا تو لائک شیب سکرائب مائے باکس ان جائے کی لائک شیب سکرائب پر لوں انسٹرگام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں وہاں پر آپ کو لیٹس پورٹو سٹوئیز اور اپ ڈیٹس ملتے رہیں گے اسی طرح ہم آپ کے لیے لائیں گے نیو انڈیفنڈ اپ ڈیفنڈ اپ ڈیفنڈ اپ ڈیفنڈ اپ ڈیفنڈ اپ ڈیفنڈ اپ ڈیفنڈ